ہیلو گائز کیریٹر بوزن فیر سے آپ کا بہت 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 بیلکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ اپنے ڈومین پر سب ڈومین بناتے ہیں یا سب ڈائیکٹی میں اپنی کوئی دوسری ویف سائٹ کو اسٹال کرتے ہیں تو کیا ان دنوں میں ڈیفرینٹ رہتا ہے اور آپ کو دکھائیں گے بھی ہم اپنی ایک ایسی ویف سائٹ جہاں پر ہم سب ڈومین بنا کے ایک ہیوج ٹرافک کو جو اگین کی ہیں اور آج کے اس ویڈیو میں ہم سب ڈائیکٹی پر بھی آپ کو ویف سائٹ بنا کے دکھائیں گے کہ اگر آپ ہوسٹنگ کریوز کر رہے ہیں تو آسانی سے کیسے آپ سب ڈائیکٹی پر اپنی ویف سائٹ کو بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ سب ڈائیکٹری ویف سائٹ اور سب ڈومین ویف سائٹ کیا ہوتا ہے جیسے www.example.com یہ ایک آپ کی مین ڈومین ہو گئی ہے اگر آپ اسی کے ساتھ کوئی سب ڈومین بناتے ہیں تو www. آپ کی سب ڈومین رہے گی سروع میں اور اس کے بعد آپ کی مین ڈومین رہے گی جیسے www. اگر آپ ہندی میں example.com کو بنانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو لکھنا ہوگا hindi.example.com اسی طرح اگر آپ سب ڈائیکٹری میں اگر ویف سائٹ کو بناتے ہیں تو اس کا url کچھ اس طرح سے بنے گا www.example.com slash hindi تو اس طریقے سے آپ سب ڈائیکٹری اور سب ڈومین میں اپنی ویف سائٹ کو بنا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ ان دونوں میں کیا ڈیفرینٹ ہوتا ہے تو ایک آرڈنگ ٹو اسی اوز جو کرتے ہیں ان کے حساب سے اور گوگل کی نیوز کے حساب سے کہ گوگل جو آپ کی سب ڈومین ہوتی ہے اس کو ایک نئے ویب سائٹ کی طرح اس کو کاؤنٹ کرتا ہے یعنی اگر آپ اس کو اسکریس سے بغیر آپ بنا رہے ہیں نئے سب ڈومین کریٹ کر رہے ہیں تو آپ کی یہ ایک نئے ویب سائٹ کی طرح کاؤنٹ کرے گا اس کا ڈی اے پی ہے اور جو بھی رہے گے اس کی رینکی ایک سلو سے اس کو کاؤنٹ کرے گا اگر آپ اس طرح کے کوئی سب ڈائیکٹری بناتے ہیں سلیس لگا کے ہندی یا کوئی دوسرے ورزن بناتے ہیں شاید بلوگ بناتے ہیں کوئی ایسی ویب سائٹ ہے جہاں پر ٹوز اگر آپ چاہتے ہیں اس کا الگ سے بلوگ بنانا تو آپ سلیس بنا کے آپ اس کا الگ سے ایک بلوگ بنا سکتے ہیں آگے ہم بتائیں کیسے اس کو بنانا ہے سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں سب ڈومین پر میری کوئی سائٹ بنی ہے ہم دیکھ ساتھ 3 مال سے میں 2.57 ملین کا جو ایمپریشن آیا ہے 129 کے کی جو اس پہ ٹوٹل کلکس آئیے نیچے آپ دیکھ ساتھیں ایمپریشن کی اس پہ زیادہ آیا ہے موبائل سے زیادہ آیا ہے اور ڈسٹاپ سے بھی آیا ہے یہاں پہ اگر ہم اس کی ڈیٹ کو تھوڑا سا بڑھاتے ہیں سکھ سمنتر لیاتے ہیں تو اس کارڈ جو دیکھ ساتھیں کتنا زیادہ آیا تھا 9.93 ملین آیا ہے اور اس طرح سے آپ سب ڈومین پر بھی کام کر کے اپنی سب ڈومین کو بھی رینک کروا سکتے ہیں اسی بات نہیں ہے فائدہ ہو گیا کہ اگر آپ سب ڈائیکٹری بناتے ہیں تو آپ کی جو ویب سائٹ کی رینکنگ ہے اسی میں کاؤنٹ کرے گا اس کو بھی سب ڈومین پر اگر آپ ویب سائٹ بناتے ہیں تو یہ ایک نئے ویب سائٹ کی طرح کاؤنٹ کرے گا آپ کو سرچ کنسول میں اس کو ایک الگ ویب سائٹ کی طرح ایڈ بھی کر سکتے ہیں اس کا سارا ڈیٹا آپ کو الگ ایک ویب سائٹ کی طرح دکھائے گا یعنی ایک ایک آپ کی فریس ویب سائٹ رہے گی اور ہوسٹنگر کے اندر یہ فیچر بھی دیا جاتا ہے کہ اگر آپ ایک ڈومین کے اندر اگر آپ سب ڈومین کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہنڈر ٹائم آپ سب ڈومین کو جو ایڈ بھی کر سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ کہ اگر آپ کی ایک ڈومین اگر منٹائز ہو گئی ہے تو آپ اس جتنی بھی سب ڈومین بنائیں گے سب آپ کی منٹائز مانی جائے گی اسے سب ڈائٹ کے اندر یہ الگ فیچر مانا جاتا ہے کہ اگر سب ڈائٹ کے اندر کوئی بھی ویب سائٹ بناتے ہیں جیسے سلس بلاگ کر کے یا سلس پوشٹ کر کے یا سلس ہندی یا سلس جو بھی آپ لنگویج میں گر چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس ویب سائٹ کا جو بھی اتھارٹی رہے گی جو بھی ڈی اے پی اے جو بھی آپ رینکنگ رہے گی وہ سب منٹائز کے برابر مانی جائے گی اور دوسری بات کی اس کا نفصان یہ ہے کہ اگر آپ سب ڈائٹ کی ویب سائٹ پر کسی دوسری سرور پر لے جانا چاہتے ہیں اگر بہت ہیو جو اس پر ٹریفک آرہا ہے اگر آپ کی سب ڈائٹ کی کو لے جانے میں تھوڑا سا مسکل ہے جب تک کہ آپ کے ویسٹنگ پروائیڈر اس کی جہاد نہیں دیں گے آپ نہیں لیا سکتے ہیں اس کے اُلٹ سب ڈومین کے اندر یہ فیچر رہتا ہے کہ اگر آپ کی سب ڈومین پر زیادہ ٹریفک آرہا ہے اس لئے آپ اس میں سیڈ ریکارڈ کے اندر ایک چھوٹا سا ریکارڈ ایڈ کر کے آسانی سے اپنے سب ڈومین کو کسی دوسرے بڑے سرور پر آپ چاہے تو لیا سکتے ہیں یہ تھے چھوٹے سے مین پروز اور کونس سب ڈومین اور سب ڈائٹ کی بارے ہیں چلی آپ کو دیکھاتے ہیں کہ اگر آپ خود کا کوئی سب ڈائٹی کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے کیونکہ اب تک ہم نے سب ڈومین پر کام کیا اور سب ڈومین سے آپ کو اچھا خاصا ٹریفک بھی آپ دیشتے ہیں سب ڈومین سے اپنے سب ڈومین کو اپنے سب ڈائٹی پر بنانا بہت ہی ایزی ہے بہت مشکل نہیں ہے یہاں پہ بہت سارے ہماری ویب سائیڈ ہے تو یہاں پہ میں ایک ویٹا پہ بینک آپ کے سامنے ریویل کر رہا ہوں اس کو میں اپن کر رہا ہوں یہ مورٹائز ہے بسکلی یہاں پہ میں مینج پہ جاؤں گا سب ڈومین کا منانے کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرینس ہے اور سب ڈائٹی کا منانے کا طریقہ تھوڑا سا ہالک ہے سب ڈومین میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈومین کے اندر سب ڈومین کے اندر جا کے ہم سب ڈومین کو ایڈ کرتے ہیں جو جو کا ہم کو نئے ویف سائٹ کے ساتھ کرنا پڑتا ہے جسے اس کا سائٹ میپ کریٹ کرنا اس کو گوگل کنسول کے اندر ہم کو ایڈ کرنا وہ سب آپ کو کام کرنا پڑتا ہے لیکن سب ڈائٹی کے اندر اس کا اولٹ ہے کوئی بھی سب ڈومین کریٹ نہیں کرنا ہے بس اب کرنا ہے کیا ہے کہ آپ کی جو بھی مین ڈومین رہے گی اس کو ایچ پینل یا آپ کا سی پینل جو بھی رہے گا وہاں پہ اوپن کر لیجئے گا اور ڈائریکٹ جہاں سے آپ کا ورڈ پریس اسٹال ہوتا ہے وہاں پہ آ جائیں گے جیسے یہاں سے ہماری ویب سائٹ کے اندر آئی تینک ہی ملتا ہے آٹو اسٹالر یہاں سے ہم ایک اسٹال کریں گے آپ ڈری امت آپ کی جو بھی آپ کی مین ویب سائٹ رہے گی وہاں پہ اس کے اوور رائٹ نہیں کرے گا بس آپ کیا کرنا ہے کی ورڈ پریس یہاں سیلیکٹ کرنا ہے اوپر دیسے دیکھیں میں ہندی کے نام سے بھی یہاں پہ ایک سب ڈومین کو کریٹ کیا تھا لیکن میں نے سوچا کہ ایک سب ڈائیکٹی پہ بھی بنا کے دیکھتے ہیں کیا ڈیفرینٹ ہم کو آتا ہے سیلیکٹی وڈن پہ کلک کریں گے اور یہاں سے آپ اپنا جو بھی اس کا ایڈمنیسٹریٹر ای میل دینا رہے گا وہ دے سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ہم اپنی ویب سائٹ کا نام دیں گے جیسے میرے ویب سائٹ کا نام ہے مرتا پے بینگ اس کے بعد نیچے آپ کو ایڈمنیسٹریٹر ای میل دینا ہوگا ای میل دینے کے بعد نیچے آپ کو ایڈمنیسٹریٹر یوزر نیم دینا ہے تو بیسکلی ہم یہاں پہ ایڈمن رکھ سکتے ہیں یا کچھ اور دیکھنا چاہے تو آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ایک سٹرانگ پاسورٹ کر لیجئے گا اس سے بعد آپ کو نیچے ایڈوانس پہ آ جانا ہے جیسے جیسے بڑھاتے ہیں آپ کو بس دھیان دینا ہے اگر آپ اس میں تھوڑی سی بھی گلتی کریں گے تو آپ کے جو مین ویب سائٹ ریگ گی اس پہ یہ اوور رائٹ ہو جائے گے اور آپ پہ اتنا بھی ڈیٹا والوس ہو سکتا ہے تو کرنا کہہ کے انٹری سب ڈیریکٹری آ گئی ہے اسی میں آپ کو بس دھیان دینا ہے کہ آپ جو بھی سب ڈیریکٹری بنانا چاہتے ہیں وہ کس نام سے بنانا چاہتے ہیں بلاب بنانا چاہتے ہیں ہندی بنانا چاہتے ہیں یا وردو بنانا چاہتے ہیں جو بھی لنگویج کی ساب چینجے کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں سیلیٹ کریں جیسے ہم یہاں پہ ہندی بنانا چاہتے ہیں تو ہندی بنانا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پہ ڈیٹا بیس کا پاس ورڈ کرنا چاہتے ہیں تو کریٹ کرسکتے ہیں ادھر ویس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں ہم سمپلی نیکشٹری وڈن پہ کلک کریں گے آپ کو بس کچھ نہیں کرنا ہے اسٹالل وڈن پہ کلک کر دینا ہے اب آپ کی مین ویف سائیڈ بھی چالو رہے گی اور جو بھی آپ سب ڈیریکٹری بنا رہیں گے اس کی سب ڈیریکٹری بھی چالو رہے گی تو تھوڑا سا ویٹ کریں گے جب تک یہ بن رہا ہے ہو گا اس فائنل تو یہاں پہ ہمیں سب ڈیریکٹری بن چکی ہے بس آپ کو کرنا کیا ہے کہ اپنے سب ڈیریکٹری کو چک کرنے کے لیے یہاں پہ ایڈوین پینل دیا گیا نیچے ہم سب سے پہلے اس کے ایڈوین پینل پہ آپ کو لے آگے دکھاتے ہیں اس کا ایڈوین پینل کس طریقہ دکھے گا بس آپ کا جو بھی مین ڈوین رہے گا اس کے آگے سلس ہندی لکھا رہے گا آپ کی سب ڈیریکٹری رہے گی تو یہاں سے سب ڈیریکٹری بن چکی ہے ہم سمپلی یہاں سے ویٹاوے بین کی سب ڈیریکٹری کو اپن کر کے دکھاتے ہیں یہ ہماری سب ڈیریکٹری ہے دیکھ سکتے ہیں ہندی ہے اگر آپ اس کو ہندی ورزن میں رکھنا چاہیے تو ہندی ورزن میں رکھ سکتے ہیں کچھ لوگ اس کو سب ڈوین میں بناتے ہیں تو سب ڈوین سے کچھ فائدے بھی ہیں کچھ نقصان بھی ہیں کہ اگر آپ سب ڈوین بنائیں گے تو اس کی اتھارٹی پہلے جیسی نہیں رہے گی آپ کو فیر سے رینک کرنا پڑے گا تو یہاں سے ہم اس کے ہندی کو ہٹا کریں گے جو سلس لکھا ہے اور انٹر کی پریس کریں گے تو ہماری مین جو ڈوین وہ یہاں پہ دیکھ جائے گی اس طریقے سے آپ آسانی سے اگر آپ سب ڈوین بنانا چاہتے ہیں تو سب ڈوین بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ سب ڈائیٹری بھی بنا سکتے ہیں سب ڈائیٹری بھی اپنی ویب سائٹ کو بنا سکتے ہیں بینیفٹ اور اس کا جو نقصان ہے دونوں آپ کو ہم بتا چکے ہیں اس ویڈیو میں اس کے بعد بھی اگر آپ کے مند میں کوئی کوئی کوسچن ہے یا سجیسن ہے تو کمنٹر باکس میں لکھ سکتے ہیں تو ملے دینے ایسے ویڈیو میں کسی دوسرے انفارمیوٹ ویڈیو کے ساتھ اپنی دی یاد تنک پوچنگ ٹیک کیر بابا